ہریانہ میں انڈین نیشنل لوگدل کے پردیش سدھکچ نفی سنگھ کی ہتیا کے معاملے میں ساتھ نامجد لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرائے گیا ہے اور مقدمہ درج کرانے والے ہیں نفی سنگھ کے ڈرائیور راکیس جو گھٹنا کے وقت ان کے ساتھ تھے اور وہ بھی اس گھٹنا میں گھائل ہوئے ہیں آخر جن کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے وہ کون ہیں اور کیوں ان کے خلاف ہتیا کا مقدمہ درج کرائے گیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل جو نفی سنگھ ہیں ان کی ہریانہ کے پور منطری منگت رام راٹھی سے دسمنی چلی آ رہی ہے منگت رام راٹھی کے بیٹے جگدیس نمبردار کا یہ عاروب تھا کہ نفی سنگھ اور ان کے پریوار کے لوگ ان کی سمپتیوں پر زبرن کبجہ کر رہے ہیں دو ہزار بائیس میں جگدیس نمبردار نے ایک آڈیو کلپ بنائی تھی جس میں کہا تھا کہ اگر وہ آت محتیہ کرتے ہیں تو اس کے لیے نفی سنگھ ذمہ دار ہوں گی اس کے بعد دو ہزار تیس میں جگدیس نمبردار نے زہر کھا کر آت محتیہ کر لی اس معاملے میں ہریانہ پوریس نے نفی سنگھ سمیت کئی سرکاری افسروں کے خلاف آت محتیہ کے اکسانے کا معاملہ درس کیا تھا جس میں نفی سنگھ نے انٹی سپیٹری بیل لے رکھی ہے تو اسی معاملے میں نفی سنگھ اور منگت رام راٹھی کے پریوار سے دسمنی چلی آ رہی ہے اب جو نفی سنگھ کا ڈائیور راکیس ہے اس نے منگت رام راٹھی کے پریوار پر حتیہ کا مقدمہ درج کر آیا ہے جن کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اس میں پورو بیدھائیک نریش کوشک ہیں اور اس کے علاوہ پورو چیئرمن اور موجودہ چیئرپرسن سروز راٹھی ہیں ان کے پتی رمیس راٹھی ہیں چاچا سسر کرمیر راٹھی ہیں دیور کمل راٹھی ہیں پور منتری مانگے رام راٹھی کے پتر ستیس راٹھی ہیں پوتے گورب ہیں راہل ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں ان کے خلاف IPC کی دھارہ 147, 148, 149, 307, 302, 120B کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے یعنی کہ ان دونوں پریواروں کی دسمانی چلی آ رہی تھی جس کو لے کر ایک پریوار نے پہلے نفیس سنگھ پر آروپ لگایا آدمتیا کے لیے اکسانے کا زمین کب جانے کا اب نفیس سنگھ کے پریوار نے مانگے راہ مراتھی کے پریوار پر ہتیا کا آروپ لگا دیا ہے حالانکہ ابھی تک یہ ساپ نہیں ہے کہ جو شوٹر چار سے پانچ شوٹر جو آئے تھے وہ کون تھے ان کو کس نے ہائر کیا تھا اور جو گاڑی ہی تھی جس میں آروپی سوار تھے وہ گاڑی کس کی تھی یہ بھی ساپ نہیں ہے تو ہریانہ پولیس کی ایسائیٹیز پوری معاملی کی جانچ کر رہی ہے اور جانچ کی بات ساپ ہوگا کہ آخر حملہ بر کون تھے بہادر گرسے کیمرامین سچین گروپتا کے ساتھ میں مکیشن سینگر اینڈی ٹی و انڈیا